وہ سو رہا تھا جب وہ چونکہ سامنے ہی وہ اپنے گھنگریالے بال بکھیرے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی آنکھوں میں نمی تھی کیا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتا ہوا پریشانی سے بولا پیٹ میں درد ہے؟ یہ کہتے ہی وہ رو پڑی تھی کیا؟ کب سے ہے درد؟ وہ فکر مندی سے سنگل بیٹھ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا دس منٹ سے ہتیلیوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی وہ بولی تھی ادھر بیٹھو نرم لہجے میں اسے بیٹ پر بٹھاتا وہ کبڑ کی طرف بڑھا کیا کھایا تھا آج؟ وہ کبڑ سے دوائیوں سے بھرا باکس نکالتا ہوا بولا زیادہ تو نہیں کھایا تھا میں نے اس کے بیٹ پر دوہری ہو کر لیٹتی وہ درد سے کراہتی ہوئی بولی وہ چونکہ اسے شدید درد تھا اس کی میڈیسن سے شاید اسے آرام نہ آتا کبڑ سے اپنی بھاری براؤن شال نکالتا وہ اس کے قریب آیا اسے اٹھا کر بٹھاتا وہ اس پر چادر ڈالنے لگا تھا جبکہ وہ درد والی جگہ ہاتھ رکھی اسے دیکھنے لگی چلو ڈاکٹر کے پاس چلے چلتا ہوں شاباش اٹھو ہی مت کرو گاڑی تک چلنے کی وہ اسے کندوں سے تھامتا ہوا فکر مندی سے بولا وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے سہارے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی پانچ منٹ میں وہ گاڑی تک پہنچے تھے گاڑی کے اندر اسے بٹھاتا پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا مین گیٹ تک لیا چوکیدار نے اسے اس وقت حیرت سے گاڑی میں بیٹھا دیکھ کر دروازہ کھولا رات کے بارہ بج رہے تھے اوف اللہ میرا پیٹ لگتا ہے مامی نے نظر لگاتی تھی وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی جبکہ وہ اسے دیکھتا گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑ گیا کم کھایا کرو اور ہیلڈی فوڈ استعمال کیا کرو وہ سنجیدگی سے بولا وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے دوہری ہوئی کراہ رہی تھی اس وقت صرف ایک ہی کلینک کھولا ہوتا تھا وہ اسے ایک چھوٹے سے کلینک لیا تھا جہاں اس وقت بھی تین چار مریض بیٹھے ہوئے تھے وہ ایمرجنسی پرشی بنواتا ڈاکٹر اسد کے پاس لے گیا وہ واویلے کرتی رہی جبکہ وہ کان بند گئے اس کے واویلے سنتا رہا جو کبھی ہائے اللہ کرتی تو کبھی میں مر گئی میں مر گئی کرنے لگتی کبھی خود نیچے بیٹھ جاتی وہ زبردستی اسے نیچے سے اٹھاتا کب سے ہے آپ کو درد آدھے گھنٹے سے جواب بخت نے دیا تھا کیا کھایا تھا آپ نے ڈاکٹر نے اسے پوچھا کھانا ہی کھایا تھا کوئی انوکھی چیز نہیں کھائی تھی ڈاکٹر صاحب اب علاج کر دیں میرا درد سے برا حال ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے وہ جنجلا کر بولی زرغون بخت کے تمبی پکارنے پر وہ مو بسور کر رہ گئی ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کر کے اسے انجیکشن لگایا اور میڈیسن لکھ دی جو کہ انہی کے سٹور سے ملنی تھی اور یہ بتایا کہ بدحضمی سے پیٹ میں درد ہے انہیں دارچینی الائچی کا کھاڑا بنا کر پلائیں میڈیسن لے کر وہ گاڑی میں بیٹھے اب بہتر ہے وہ اس کی طرف پلتا ہوا بولا لیکن پہلے سے شدت کم ہے وہ ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی آنکھیں سوچ چکی تھی وہ گاڑی کو فل سپیڈ پر چھوڑے ہوئے تھا جب وہ ایک دم سے سر جھکا گئی کیا ہوا وہ گاڑی ڈرائیو کرتا حیرت سے بولا یہ وہی روڈ ہے جہاں مجھے میری شکل کا بھوت ملا تھا وہ رہان سے لہجے میں بولی جب بخت کے ہونٹوں پر مسکرہ ہٹائی کیسا دکھتا تھا وہ بھوت وہ گاڑی کا موڑ کاٹتا ہوا بولا بلکل میری شکل کا میری ہی طرح کے گنگریالے بال میرے جیسے نکوش پتہ ہے میں جب اس کھیت کے آخر میں گئی تو وہ چڑیل ایک لکڑی کی چار پائپے بیٹھی تھی میں اسے دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی کہ مجھ میں ہلنے کی سکت نہ بچی ظاہر ڈھر جو گئی تھی لیکن جب اس نے مجھے قریب آنے کا اشارہ کیا تو میری تو چھیک ہی نکل گئی پھر جو میں نے بھاگنا سٹارٹ گیا تو میری آپ کے پاس آ کر رکھی ویسے وہ کیا تھا کیا وہاں سچ مجھ میں جن ہوتے ہیں بولتی ہوئی وہ اچانک سے ہی اس سے تجسس سے پوچھنے لگی ہاں یہ جگہ پور اسرار ہے یہاں کا جو مالک تھا وہ یہ ڈیرہ پچھلے دو سال سے چھوڑ چکا ہے بلکہ آس پاس میں بھی وہ ڈیرے تھے وہ بھی وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنے ڈیرے وغیرہ خالی کر گئے ہیں وہ نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن لوگ ان کی دہشت سے اس جگہ نہیں جاتے وہ تفصیل سے بولتا گاڑی حویلی کے دروازے کے سامنے لے آئے جبکہ وہ ہاتھ پیٹ پر رکھے حیرت سے سن رہی تھی درد سے اب کافی آرام تھا اس لیے چپ تھی ورنہ بچوں کی طرح تو وہ واوے لے کر رہی تھی لاؤنج میں پڑے سوفے پر بٹھا کر اسے احتیاط سے میڈیسن کھلا کر وہ کچن میں چلا گیا تھا جبکہ زرغون حیرت سے اس کی کیر کرنے والی عادت کو دیکھ رہی تھی وہ ایک پل کو مسکرائی پانچ منٹ بعد وہ ایک گلاس میں بلیک کارا اس کے لیے لے آئے تھا یہ لو پیو اور جا کر سو جاؤ وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہوا سنجیدگی سے بولا وہ ناک چڑھائے کالے پانی کو دیکھ رہی تھی یہ تو کڑوا ہوتا ہے میں نہیں پیوں گی وہ گبراتے ہوئے بولی مس مرضی موں کھولیں اور گھٹا گھٹ پی جائیں ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں پلانے کے ممہ پی لیں نا اگر آپ نے نہ پیا تو جس طرح بابا مجھے پلاتے ہیں ویسے ہی آپ کو پلائیں گے انہا اچانک سے ہی ان کے قریب آتی مسکرا کر زرغون سے بولی جبکہ بخت حیرت سے اپنی بیٹی کے موں سے ممہ کا لفظ سن رہا تھا شاید اس نے آج گوھر کیا تھا مطلب وہ حیرت سے بولی بابا ممہ کو میں پلائے دیتی ہوں آپ فکر نہ کریں وہ چھوٹی سی بچی بخت کے ہاتھ سے گلاس لیتی زرغون کے پاس بیٹھی جبکہ بخت تو اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا ممہ موں کھولیں اس کا ذائقہ بہت مزی والا ہوتا ہے کڑوانی ہوتا پی کر دیکھیں وہ زبردستی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتی ہوئی کسی نانی اممہ کی طرح بولتی بخت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی بخت ہاتھ پینٹ کی جیب میں گھسائے ہلکی مسکان سے اپنی بیٹی کو دیکھتا رہا وہ اسے پلا چکی تھی دیکھا کتنا ہی زی تھا میرے بابا مجھے ایسے ہی پلاتے ہیں ہنہ نے شرارت سے باپ کو دیکھتے ہوئے زرغون سے کہا جو پینے کے بعد موں کے پرے برے زاویے بنا رہی تھی وہ دلچسپی سے اس کے نقوش دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہلکا ہلکا وہ موں بسو رہی بولی ٹھیک ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں میڈیسن لیئی ہے نا تو کچھ دیر بعد پراپر آرام آ جائے گا آپ نہ بابا کے ساتھ صبح کی واک پر جایا کریں پھر کھانے کے بعد لیٹ مت جایا کریں بلکہ تھوڑی سی واک کیا کریں پھر گرین ٹی استعمال کیا کریں آپ کو پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا اور آپ موٹی بھی نہیں ہوں گی وہ زرغون کی طرح نون سٹاپ بولتی جا رہی تھی لہجے میں زرغون کے لیے محبت و فکر تھی اوپر کھڑا بخت گہرا سانس لیتا مسکرا دیا وہ اپنے باپ کی روٹین اسے شیئر کر رہی تھی وہ بھی تو ایسے ہی کرتا تھا زرغون نے سر ہلایا پھر اس کے چھوٹے سے نازک کندے پر پیار سے سر رکھا ہنہ نے جھک کر اس کا سر چومہ تھا بخت تو حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھے جا رہا تھا وہ پہلے کب ایسے رہتی تھی کم بولنا کم کھیلنا کودنا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلنا وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوا اندر چلا گیا قدموں میں اچانک سے ہی تھکاوٹ سی آ گئی تھی کیسے ہو سسر صاحب آزم صاحب کے فون ریسیو کرتے ہی وہ بولا تھا جبکہ آزم صاحب پریشانی سے فون کان سے ہٹاتے نمبر دیکھنے لگے جو ان نون تھا کون ہے اور یہ کیا بکواس ہے وہ پریشانی سے بولے نہ نہ سسر صاحب پہچان تو گئے ہی ہوں گے تمہاری یہ ایکٹنگ میرے ساتھ نہیں چلے گی سمجھے بیٹی کا نکاح کروا دیا اس کا شوہر تو ابھی سلامت تھا نا اس گلتی کی سزا تو تم میں ملے گی ہی آزم صاحب وہ فینکارہ تھا جبکہ آزم صاحب خوف زدہ ہوئے بکواس بند کرو تمہارا میری بیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پاکستان ہے میرا اپنا گاؤں کوئی آسٹریلیا نہیں جہاں تمہاری چلے گی تم ابھی جانتے نہیں ہو میرے بخت کو وہ بھی نفرت سے بولے دیکھ چکا ہوں آپ کے بخت کو اسے تو کتے کی موت ماروں گا وہ نفرت سے بولتا فون رکھ چکا تھا یا اللہ یہ پھر سے آ گیا میری بیٹی کی زندگی میں یا اللہ میری بیٹی اور اس کے شوہر کی حفاظت کرنا اس شیطان صفت انسان سے وہ پریشانی سے بولے تھے خنان آپ کے لئے بھی چائے بنا دوں مالا اسے باہر جاتا دیکھ کر پیچھے سے بولی وہ مسکرا کر پلٹا نہیں ابھی میں واغ پر جا رہا ہوں آ کر پیوں گا شکریہ فور آسکنگ می مسکرا کر کہتا ہوا اسے ہاتھ ہلاتا وہ باہر نکل گیا یلو ٹی شرٹ کے نیچے بلیک ٹراؤزر پہنے وہ مالا کو بہت پیارا لگا تھا اردگر دیکھتا وہ جیسے کسی کی تلاش میں تھا لیکن وہ وجود اسے کہیں نہیں ملا تھا وہ سر جھٹکتا ہوا آگے کو جاتی سڑک پر دوڑنے لگا تھا جب وہ تھٹک کر رکا تھا سامنے ہی وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ رہی تھی چہرے پر زردی سی کھنڈی تھی تو ہونڈ نیلے تھے وہ پریشانی سے اس کے قریب آیا وہ کسی وجود کی آہٹ پر چونک کر اٹھی اپنے سامنے خنان کو کھڑا دیکھ کر وہ مسنوعی سا مسکرائی تھی جس کا خنان کو بخوبی انتازہ ہو گیا تھا السلام علیکم وہ سنجیدگی سے بولا والیکم السلام کیسے ہیں آپ وہ دوسری طرف دیکھتی ہوئی بولی میں ٹھیک ہوں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی آپ کو بخار ہے کیا وہ فکر مندی سے بولا وہ جواباً نفی میں سر ہلا گئی یہ بخار تو اندر ہے جو جاتا ہی نہیں وہ دھیمے سے بولی تھی جس پر خنان نے الجن سے اس کے ساملے چہرے کو دیکھا جس میں عجیب سی سوکواریت تھی فاطمہ آپ سے ایک بات کہوں وہ اس کے چہرے کو گوھر سے دیکھتا ہوا بولا وہ جواباً اسے دیکھنے لگی انسان جب درد کو اندر ہی اندر کہیں دبانے لگتا ہے تو وہ انسان کو اندر باہر سے کھا جاتا ہے اندر ہی اندر گھلنے لگتا ہے اسے باہر آنے کا راستہ جو نہیں ملتا اس لیے کہتے ہیں جب آپ بہت پریشان ہوں تو گھر کے کونے میں اللہ کے سامنے رو لینا چاہیے اس سے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے اور کسی انسان کی ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس کے کہتے ہی فاطمہ کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے وہ بینہ چونکے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اس کا رونا اب ہچکیوں میں بدلنے لگا تھا فاطمہ ایک بات کہوں وہ دھیمے سے بولا وہ سر جکائے بہتے آنسو کو تیزی سے صاف کرنے لگی لیکن آنسو تھے کہ رکھ ہی نہیں پا رہے تھے فاطمہ کیا غم ہے آپ کو وہ ہاتھ پاکٹ میں ڈالتا پریشانی سے بولا خنان ایک سلجہ باوکار اور پر خلوص انسان تھا جو سب کے دکھ درد کو اپنے دل پر لیتا تھا کوئی غم نہیں بس طبیت خراب تھی تو ایسے ہی رو دی وہ چادر سے آنکھیں رگڑتی ہوئی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی وہ جواباً سر ہلا گیا اور وہ بینہ اس سے نظریں ملائے ایک دم پلٹتی ہوئی سیدھی طرف چاہتی ہوئی سڑک پر دوڑ گئی وہ جواباً تاثف سے سر جھٹک کر رہ گیا آخر اس لڑکی کو کیا غم ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے وہ دیمے قدموں سے چلتا ہوا پریشانی سے سوچنے لگا تھا ایک منٹ ایک منٹ مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے گا وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتی ہوئی ہام کر بولی وہ جو صبح کے پانچ بجے ٹروزر شرٹ پہنے حویلی کی پچھلی سائٹ بنے جنگل کی طرف واک کرنے جا رہا تھا اچانک سے اسے اپنے سامنے بازو کھڑے کیے دیکھ کر کوفت سے دو چار ہوا کہاں جانا ہے وہ سرد لہجے میں بولا آپ کے ساتھ واک پر وہ لا پرواہی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی اوف وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا آپ یہ گہرے سانس مجھے دیکھ کر لے رہے ہیں یہ تازہ ہوا کھا رہے ہیں بتا دے مجھے وہ ناک چڑھا کر خفکی سے بولی وہ جواباً سر جھٹک کر آہستہ آہستہ چلتا جنگل میں داخل ہو گیا وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی ارد گرد دیکھتی وہ اچانک سے ہی پتھر سے ٹھوک کر کھا کر گرنے لگی تھی ہائی اللہ وہ گھٹنوں کے بل گر جاتی اگر وہ سررت سے اس کی کلائی نہ تھام چکا ہوتا دیکھ کر چلا کرو اسے ہدایت کرتا وہ پھر سے چلنے لگا آپ ہمیشہ الٹے کام کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہوئے چپ ہوئی کیونکہ وہ اسے گھورنے لگا تھا مطلب یہ تھا کہ آپ اس سائیڈ کیوں واک کے لیے جاتے ہیں روڈ پر جایا کریں نا یہاں اگر سام کتا کوئی جانور سامنے آگیا تو وہ چادر کو ٹھیک سے کندوں کے ارد گرد کرتی ہوئی بولی اس نے وہی چادر لے رکھی تھی جو رات کو بخت نے اس کے ارد گرد اوڑی تھی وائٹ ٹروزر وائٹ ہی شرٹ پہنے بالوں کو بنشکل پونی میں قید کیے وہ کیوٹ سی لگ رہی تھی میری مرضی وہ کندے اچھکا کر لا پرواہی سے بولا ہاں وہ مو پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی تھی زرگون کو اس کا لا پرواہ سا انداز بہت اچھا لگا تھا بخت نے چونکر ویران جنگل میں کھنکتی ہوئی ہنسی کو بڑے واضح محسوس کیا تھا کیا آپ کو یہاں کبھی اسام ملا وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آتی ہوئی بولی وہ جواباً سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا آپ مجھے دیکھ کیوں رہے ہیں وہ بھویں اچھکاتے ہوئے بولی دیکھ نہیں گھو رہاں تمہیں صبح صبح ہی دماغ کھانا شروع کر دیا ہے تم نے وہ دھیمے لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھ گیا وہ جواباً اس کی پشت کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی کبھی فلرٹ کیا یا محبت کی ویسے بیویاں سے تو محبت ہو گئی آپ کو وہ بھر سے شرارت سے باز نہیں آئی تھی کیپ کوئٹ وہ سنجیدگی سے بولا وہ اسے بھلا کیا جھڑکتا اس کے خیال میں اس میں دماغ کی شدید قلت تھی ویسے ہینسم تو آپ بہت ہیں لڑکیاں تو مرتی ہوں گی آپ کی پرسنلیٹی پر وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی وہ بینہ اس کی بات پر دھیان دیے چلتا رہا مجھے بتا دیں یقین کریں کسی کو نہیں بتاؤں گی اور جیلس تو میں ہوتی ہی نہیں ہوں وہ مسکراتے لہجے میں بولی زرگون آج لے آیا ہوں لیکن یقین کرو غلطی میں صرف ایک بار ہی کرتا ہوں آئندہ تمہیں کبھی ساتھ نہیں لاؤں گا وہ زیچ ہوتے ہوئے بولا وہ جوابن مسکرائی پتا ہے میں کالج کے فنکشن میں سنگنگ میں حصہ لیا کرتی تھی وہ فخر سے گردن اکڑا کر بولی چپ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اور فرسٹ آیا کرتی تھی اپنی تعریفیں مت سٹارٹ کر دیں اب وہ بے بسی سے بولا نہیں مجھے تو پانچویں ٹرافی نہیں ملتی تھی فرسٹ تو دور کی بات تھی وہ ناک چڑھا کر بولی جوابن وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا گھر جانے والے راستے کی طرف پلٹا آئی ہوپ آپ نے میری کمپنی انجائے کی ہوگی وہ شرارت سے بولی دماغ چاٹ لیا ہے تم نے کمپنی کیا خواہ کے انجائے کرتا میں وہ غصے سے بولا وہ جوابن کمر پر ہاتھ رکے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی سر آپ سے ملنے خنان لاشاری آئے ہیں فون میں اس کے سیکرٹری نے اسے بتایا تھا وہ چونکا تھا اوکے اسے اندر بیج دو وہ ریسیور رکھتا پرسوچ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ وائٹ شرٹ بلیک جینز پہنے اندر آ رہا تھا اسلام علیکم بھائی وہ دروازے میں کھڑا بہت احترام سے بولا والیکم السلام بیٹا کم ان تو محبت سے اسے دیکھتا ہوا بولا بھائی آپ سے بات کرنی تھی بیٹھو پہلے کیا لوگے چاہے ہیں کافی وہ ریسیور تھامتا ہوا بولا کافی وہ سر جھکائے بولا کیا بات ہے بیٹا کیوں پریشان ہو ایویٹنگز اوکے وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا پریشانی سے بولا بھائی آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھائے سنجیدگی سے بولا تم مجھ سے کچھ بھی شیئر کر سکتے ہو خنان میں نے تمہیں اپنا بھائی نہیں بیٹا مانا ہے تم کوئی بات ہو بینہ جج کے گھبرائے مجھ سے شیئر کر سکتے ہو بھائی آپ میری بات پر یقین تو کریں گے نا وہ اسے دیکھتا ہوا بولا تم پر یقین نہیں ہوگا تو خود پر بھی نہیں ہوگا بخت ہلکی مسکان سے بولا کہ یہ لڑکا اسے بہت عزیز تھا خنان گہری سانس لیتا ہوا مسکرائے یہ ان دنوں کی بات ہے جب اپی کا پری میڈیکل میں چوتھا سال تھا وہ لوگ ایک ایکسپیرمنٹ کے لیے ہسپیٹل گئے تھے تب میری آپی کی ملاقات آلیان سے ہوئی وہ بھی ڈاکٹری کے چوتھے سال میں تھا میری آپی کافی شرارتی تھی ان کی شرارتوں سے ہمارا محلہ بہت تنگ تھا وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی خود میں مگن رہنے والی دوستوں کی دوست دشمنوں کی دشمن اپنوں پر جان دینے والی جب وہ سٹڈی کے لیے جاتی تو محلے میں سکون چھا جاتا اور جب واپس آتی تو سب کو پتہ چل جاتا زرگون آزم آ چکی ہے ان کے دماغ کی دہی کرنے وہ بہت محبت سے اپنی بہن کا ذکر کر رہا تھا چہرے پر ہلکی سی مسکان چھا گئی تھی بخت دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنائے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھا چہرے پر سنجید گیسی چھا گئی تھی ایک بات پوچھو تم سے زرگل اس کے پاس آئی ہوئی تھی جبکہ زرگون اپنے کپڑے ہینک کر رہی تھی پوچھیں آپ کو اجازت کی کب سے ضرورت پڑھنے لگی زرگل نے مسکرا کر کہا ازلان بخت کی دوسری بیوی سے تو میں شروع سے آگاہ تھی یہ پہلی کون تھی کبھی اس کا ذکر نہیں سنا کسی کے موں سے وہ مسروف سے انداز میں بولی انداز میں تجسس سا تھا زرگل نے چونکر اسے دیکھا بیوی نہیں تھی وہ ان کی منکوہا تھی وہ بھی تین چار دن کی زرگل نے سنجیدگی سے بتایا کیا؟ وہ حیرت زدہ ہوئی خلا بھائی کی بہن تھی وہ وکیل بن رہی تھی ابھی نکاح کو تین دن ہی ہوئے تھے جب بخت بھائی کو خلا کا نوٹس اس نے بیج دیا تھا ہم سب شوق میں چلے گئے تھے بعد میں پتا چلا گھر والوں کے دباؤں میں آ کر اس نے نکاح کیا تھا وہ اپنے کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ تھی بھائی کو منظور نہیں تھا وہ کسی کو زبردستی اپنے ساتھ باندے انہوں نے دوسرے ہی دن امرجنسی میں طلاق کے پیپرز بنوا کر اسے ازاد کر دیا زرگل نے گہری سانس لیتے ہوئے مدھم لہجے میں بتایا مطلب بس نکاح ہوا تھا زرگل نے حیرت سے پوچھا ہاں زرگل نے تصدیق کر دی تھی اوہ تو پھر زرش سے نکاح کیسے ہوا وہ جیسے آج سب کچھ جان لینا چاہتی تھی ان سے نکاح آگا جی نے زبردستی کروایا تھا بخت بھائی کا بھائی راضی نہیں تھے امی بھی راضی نہیں تھی آپی تو راضی تھی بھائی کو زبردستی آگا جی نے منع ہی لیا شادی کے ایک ماہ بعد ہی آپی کو کوئی اور پسند آ گیا اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہتی مر جانے کی دھمکی دیتی سب نے آپی کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی انہی دنوں ان کے امید سے ہونے کی خبر ملی اب آپی نے بھائی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا پھر ان دونوں کے بیچ میں تہہ پایا کہ وہ بچہ ہوتے ہی انہیں اس رشتے سے آزاد کر دیں گے بھائی نے بہت مشکل وقت گزارا حضر خون پلیز تم انہیں سمجھو انہیں ان سے مص بہیو مت کرنا نہ ہی ان سے کبھی طلاق کا مطالبہ کرنا بھائی کی زندگی میں رشتوں کی بہت کمی رہی ہے ان کی ماں نے ان کے بابا نے انہیں بچپن میں ہی چھوڑ دیا ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنا کتنا عذیتناک ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس تن لاغے آگا جی نے انہیں بہت پیار دیا ہے لیکن آپ بھی سمجھ دی ہیں ایک ماں باپ کی کمی دنیا میں کوئی پوری نہیں کر سکتا وہ نمی لیے آنکھوں سے بولی زرگون ساکت بیٹھی سب سنتی رہی بڑے تایا آتے ہیں کبھی کبھی لیکن بیٹے کے سر پر آج تک شفقت براہات نہیں رکھا انہ نے ان کا اپنا بیٹا ہے پندرہ سال کا وہ بھی آتا ہے اس نے بھی کبھی ازلان بھائی سے بات نہیں کی بھائی نے بھی ان سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی زرگل نے بتانے کے بعد اسے دیکھا جس کے چہرے پر غمگین والے تاثرات تھے اچھا میں چلتی ہوں آج پلاو بناوں گی ساری سبزیاں ڈال کر آجانہ رات کو زرگل اس سے کہتی ہوئی چلی گئی پیچھے وہ کافی دیر گم سمسی بیٹھی رہی اس کی گاڑی کا ہان سنتے ہی وہ چونک سی گئی پھر سامنے لگی اس کی ان لارج پک کو دیکھنے لگی جس میں وہ وائٹ سوٹ پہنے بلیک واسکٹ پہنے بلیک ہی گلاسز لگائے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا وہ اس تصویر کے سامنے آتی ہوئی اس کے چہرے کو گوھر سے دیکھنے لگی چونکی تب جب وہ اندر آیا آپ اتنی جلدی آگئے وہ اس کی طرف آتی ہوئی بولی میرے جلدی آنے پر کوئی پرابلم ہے تمہیں وہ آئی برو اچھکا کر پوچھنے لگا نہیں تو اصل میں میچ آ رہی تھی آپ مجھے اس طب لے کر چلیں وہاں میں آپ کی گوڑی کی سواری کرنا چاہتی ہوں وہ اس کے قریب آتی ہوئی بولی وہ حیرت سے اس کی طرف پلٹا ہوا بولا ہاں تو کیا ان پر میرا کوئی حق نہیں ویسے بھی نہر اور پہاڑ والی زمین میری ہے اسی طرح گوڑی میری گوڑا آپ کا وہ ہاتھ برابر کرتی ہوئی بولی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتا ہوا کبڑ کی طرف بڑھا کون سی زمین میں نے اس کے نام کر دیا ہے وہ خود بڑھ بڑھایا کبڑ کھولتا وہ چونکا اس کے کپڑوں کے ساتھ اب کچھ رنگ برنگے کپڑے بھی نظر آ رہے تھے یہ کیا ہے وہ اس سے غصے سے بولا آپ کی نظر قریب کی کمزور ہے کیا ظاہر سی بات ہے میرے کپڑے ہیں جو میں نے کپڑ میں لٹکائے ہوئے ہیں اور کیا ہوگا بھلا میرا بھی آپ کے جتنا ہی حق ہے اس پر وہ کمر بر دونوں ہاتھ رکھتی گھردن اکڑا کر بولی جبکہ وہ بھی کمر بر ہاتھ رکھے اسے دیکھتا گیا اف کیا کروں میں تمہارا وہ غصہ ہوا میرا کر دیا ہے میرے باپ نے جو کرنا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے بھلا موسیقی موسیقی